ہم اس کی جانب متوجہ رہیں قربانی آیت کی اس لیے کہ ہم اس کی جانب متوجہ رہیں اس سے پوچھا مولا ہم سب تیری جانب متوجہ ہو گئے تو فرمایا اب تم پہ میرے محبوب کی شان محبوبی جلوہ گر ہوگی کہ وَسْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِعْيُنِنَا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے حکم پہ سبر فرمائے رکھئے اس لیے فَإِنَّكَ بِعْيُنِنَا اس لیے کہ اے حبیب آپ ہماری نگے داشت میں ہیں ہم آپ کی جانب متوجہ ہیں ساری مخلوق اللہ کی جانب معبود کی جانب متوجہ ہے اور معبود محبود کی جانب متوجہ ہے اور ہر ایک کے اوپر اللہ کی رضا کو حاصل کرنا لازم کیا کہ اس کی رضا کے پیچھے بھاگو اس کی خوشنودی کے پیچھے بھاگو اس کی خوشنودی کو حاصل کرو مگر اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا کے اندر یہ شان عطا فرمائی کہ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارادہ مبارک فرماتے ہیں کہ قبلہ ہمارا اقصہ کی طرف تھا بیت المقدس کی طرف تھا اس سے قبلہ تبدیل کر کے مسجد الحرام کی طرف بیت اللہ کی طرف خانہ کعبہ کی طرف کیا جائے تو قرآن مجید اس منظر کو بیان کرتا ہے کہ قد نرات قلب وجہك فی السما اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کے جہرہ انور کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں یہاں میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات ارز کر دوں جسے امام ابو القاسم القشیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا آپ فرماتے ہیں کہ لوگو نبی پاک علیہ السلام نے اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں تبدیلی قبلہ کی دعا نہیں کی تھی تبدیلی قبلہ کی دعا نہیں کی تھی تبدیلی قبلہ کے لیے سوال بھی نہیں کیا تھا کہ مولا میرا سوال ہے کہ ہمارا قبلہ مسجد اقصہ سے تبدیل کر کے مسجد حرام کی طرف لوٹا دیں ہم نے یہ سوال تو نہیں دیکھا یہ دعا بھی نہیں دیکھی تو فرماتے ہیں کہ محض حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطحر میں یہ ارادہ آیا یہ خیال آیا کہ قبلہ مسجد اقصہ سے مسجد حرام کی طرف تبدیل ہو جائے تو امام قشیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک وطالعہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارادہ مبارک پر یہ احکام مبارک بھیجے کہ حضور یہ ارادہ کر کے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے اور امام قشیری فرماتے ہیں کہ آسمان کی طرف دیکھنا اس لیے تھا کہ مولا میں ارادہ کر کے بیٹھا ہوں جبریل ابھی تصدیق لے کے نہیں آیا تو فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کے ارادے کو بھی اللہ نے پاکی عطا فرمائی ہے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصوے شریفہ کو پاکی عطا فرمائی حضور علیہ السلام کے اعمال کو پاکی عطا فرمائی حضور علیہ السلام کے زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ کو پاکی عطا فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اور اطرت کو پاکی عطا فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو پاکی عطا فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوپر نازل ہونے والی کتاب کو پاکی عطا فرمائی ہر تحریف سے ہر تبدیلی سے اس کو پاک کر دیا ہر ملاوٹ سے اس کو پاک کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعابِ دہن کو پاکی عطا فرمائی نبی پاک علیہ السلام کے قدمِ مبارک جس دھرتی پہ پڑ جائیں اس دھرتی کو پاک کر دیا اہد کو پاک کر دیا اور بیماریوں کے گڑ یسرب کو مدینہ طیبہ بنا دیا گویا جہاں نبی پاک سے جس چیز کو نسبت ہو جاتی ہے وہ چیز پاک ہو جاتی ہے تو ارادہ جو نبی پاک کے سینے میں جلوہ گر ہوتا ہے اللہ نے حضور کے ارادے حضور کے خیال کو بھی پاکی عطا فرمائی ہے اس لیے میرے بھائیوں یاد رکھو ہر وہ چیز جو نبی پاک سے منصوب ہو گئی اللہ تبارک و تعالی نے اسے پاکی عطا فرما دی اور حضور کا ارادہ بھی حضور کا خیال بھی اللہ تبارک و تعالی نے پاک فرما دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر ارادہ فرما لیں کہ مسجد اقصہ سے مسجد حرام کی طرف قبلہ تبدیل کر دیا جائے تو قرآن مجید فرماتا ہے فَلَنُ وَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْدَاهَا اے حبیب جس بات پہ آپ راضی ہوں گے ہم اسی جانب قبلے کو پھیر دیں گے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد ساری دنیا حضور کی رضا کی متلاشی اس لیے ہونی چاہیے اور اللہ نے اس جانب رغبت ملائی اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا چاہتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْتِكَ رَبُكَ فَتَرْدَا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بھی جس طرح ہم آپ کی رضا چاہتے ہیں کہ جدر آپ چاہیں گے جدر آپ راضی ہوں گے ادھر قبلے کو پھیر دیں گے اور اے حبیب قیامت کے دن بھی جب تک آپ راضی نہ مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک کو اس لیے اپنے ذکر مبارک کے ساتھ بلند فرمایا اور ایک دن جبریل امین علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے حضرت ابو سید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے جسے امام ابن حبان نے اور امام ابو یعلا موسیلی رحمت اللہ علیہ وآلہ دونوں نے بیان فرمایا کہ جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا رب فرماتا ہے کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا ہے جبریل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا رب پوچھتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے میرے ذکر کو کیسے بلند کیا تو جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا رب فرماتا ہے اذا ذکرتو ذکرت معی اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو ایسے بلند کیا ہے کہ جو میرا ذکر کرے گا ساتھ میں تیرا ذکر بھی کرے گا جو میرا ذکر کرے گا ساتھ آپ کا ذکر بھی کرے گا اس لیے عاشقوں نے کہا کہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے اس لیے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارا ذکر کرے گا وہ ساتھ آپ کا بھی ذکر کرے گا اسی طرح مصطفیٰ امام شافعی میں روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا اذکر الا ذکر طمعی کہ میرا ذکر نہ کیا جائے جب تک میرے ذکر کے ساتھ اے حبیب آپ کا ذکر نہ کیا جائے ملائکہ مومنین تو ازروع قرآن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں ازروع قرآن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی کر مخلوقات پر بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت کو ایان فرمایا امام ترمزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے سیدنا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرمایا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کنتم عن نبی بمکتا فَخَرَجْنَا فِي بَعْدِ نَوَاحِيهَا سیدنا علی کرم اللہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ مکہ مکرمہ کے اطراف میں سیر کر رہے تھے مکہ تل مکرمہ کی بعض راہوں پہ چل رہے تھے فَمَا اِسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ اِلَّا وَهُوَ يَقُولُ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ ہم جس بھی درخت کے پاس سے گزرتے جس بھی پتھر کے پاس سے گزرتے اس درخت سے اس پتھر سے یہ آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ درخت اور پتھر سے کیا آواز آتی کیا آواز آتی درخت اور پتھر سے کیا آواز آتی السلام علیکہ السلام علیکہ السلام علیکہ السلام علیکہ یا رسول اللہ فرماتے ہیں ہم جس بھی درخت سے جس بھی پتھر کے پاس سے گزرتے اس درخت اور اس پتھر سے یہ صدا بلند ہوتی میرے بھائیو اور بزرگو حدیث پاک کے اندر غور کیجئے ایک تو اس میں اس چیز کو بیان کیا گیا کہ حجر و شجر کے اندر بھی اپنی نو کی روح موجود ہوتی ہے حجر و شجر میں بھی اپنی نو کی روح موجود ہوتی ہے اور حجر و شجر کو بھی اس بات کا ادراک عطا کیا کہ جس وجہ سے حجر و شجر کو وجود بخشا گیا حجر و شجر کو زندگی بخشی گئی حجر و شجر کا ہونا ہوا جب وہ باعے سے تخلیق کائنات وجہ تخلیق کائنات ان کے وجود کا سبب ان کے قریب سے گزر رہا ہے تو وہ ادراک رکھتے ہیں کہ ہمارے قریب سے کون گزر رہا ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی عظمت رسالت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجر و شجر پہچانتے بھی ہیں اور آپ کی تعظیم اور تقریم بھی کرتے ہیں اور آپ پہ درود و سلام بھی بیجتے ہیں تو انسان کو کم از کم اپنی انسانی برطری کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تاج کرامت دیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ بڑی تقریم دی اور نو کے اعتبار سے اکل کے اعتبار سے علم کے اعتبار سے شعور کے اعتبار سے خلقت کے اعتبار سے انسان کو پتھر اور درختوں سے بہتر بنایا تو اگر پتھر اور درخت اپنی عادت بنا سکتے ہیں کہ نبی پاک پہ درود و سلام پڑھتے رہیں انسان پر اس کا شرف بطریقہ اولا یہ فریضہ آئد کرتا ہے کہ یہ نبی پاک کی ذات پہ لا تعداد درود و سلام پڑھتا رہے اور میرے بھائیوں غور کیجئے میرے دوستوں غور کیجئے کہ درود پڑھا کس نے پتھروں نے اور درختوں نے توجہ ہے بھائی تو جواب دیجئے درود پڑھا کس نے پتھروں نے اور درختوں نے اور کس پر پڑھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ ساتھ تھے حضرت علی روایت کرتے ہیں نا کہ ہم اطراف مکہ میں حضور کے ساتھ تھے اور حضور جس درخت یا جس پتھر کے قریب سے گزرتے تھے وہ درخت اور پتھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھتا تھا تو میرے بھائیوں اور بزرگوں یہ جملہ یاد رکھ لیجئے کہ جہاں اس حدیث پاک میں کمال و رفعتِ ذکرِ مصطفیٰ ہے وہیں اس حدیث پاک کے اندر کمالِ علمِ مرتضیٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسی قوتِ سماعت عطا فرمائی جو پتھروں کی بولی بھی جانتے ہیں درختوں کی بولی بھی جانتے ہیں یہ جامعِ ترمزی کی حدیث ہے اب واب المناقب میں تو میرے بھائیوں اور بزرگوں یہ کان کیسے پیدا ہوتے ہیں یہ کان کیسے آتے ہیں کہ انسان ندائِ غیب سننے کے قابل ہو جاتا ہے سماعت صدائِ غیب سننے کے لائک ہو جاتی ہے کانوں کے اندر یہ قوت کیسے پیدا ہوتی ہے علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے اپنی تصنیفِ مبارکہ اسرارِ خودی میں ایک باب لکھا درشرعہ اسماءِ علی مرتضا سیدنا علی المرتضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسماء کی شرعہ میں اور اس میں حکیم الامت حضرت اللہ میں اقبال رحمت اللہ علیہ نے سیدنا علی المرتضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک وصف کی تعریف کی اور جو لقب آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا ابو تراب ابو باپ کو کہتے ہیں اور تراب مٹی کو کہتے ہیں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ابو تراب کا مطلب یہ ہوتا ہے جو اس کا لفظی معنی ہے لفظی ترجمہ ہے وہ یہ ہے مٹی کا باپ تو مٹی کا باپ ہونے سے کیا مراد ہے تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مٹی کا باپ ہونے سے مراد یہ ہے کہ بو تراب ای خاک را تسخیر کرد توجہ میری طرف یہ کیا ہے یہ جسم ہے نا جسم مٹی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے عام طور پر عرف میں مٹی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ یہ وجود خاکی یا پیکرِ آب و گل یا مختلف استعارِ اس کے مٹی کی طرف ہیں خاک کی طرف ہے کہ بو تراب ای خاک را تسخیر کرد ای گلے تاریخ را اکسیر کرد کہ ابو تراب نے یعنی علی المرتضار رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جسم کی مٹی کو فتح کر لیا اپنے جسم کی مٹی کو فتح کر لیا اپنے جسم کی مٹی کو تسخیر کر لیا این گلے تاریخ را اکسیر کرد اکسیر کا ایک اشارہ سونے کی طرف بھی ہوتا ہے جس کو علمِ اکسیر کہتے ہیں کیمیا گری بھی کہتے ہیں کہ جس سے تانبہ سونا بن جاتا ہے پتھر ہیرہ بن جاتے ہیں تو اکسیر وہ ہوتا ہے جس کے اندر جلوہ بھی پایا جائے جس کے اندر چمک اور دمک پائی جائے اور گلے تاریخ ایک ظلمت بھری مٹی تو علامہ فرماتے ہیں کہ جب انسان جب تک اپنے جسم کو مسخر نہیں کرتا اپنی خاک پہ فاتح نہیں بنتا تب تک اس کا جسم ایک تاریخ مٹی ہے لیکن جب وہ اپنے جسم کو مسخر کر لیتا ہے اپنے جسم پہ فاتح ہو جاتا ہے یہ مٹی مٹی نہیں رہتی بلکہ جلوہ گاں بن جاتی ہے انوار کا مرکز بن جاتی ہے فرمایا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جسم کی مٹی کو فتح کر لیا جب فتح کر لیا تو مٹی مٹی نہ رہی بلکہ مٹی انوار کا مرکز بن گئی ہر کے زین بر مرکبے تن تنگ بست چون نگین بر خاتم دولت نشست فرماتے ہیں کہ جو بھی اپنے بدن کے اس گھوڑے کی لگام اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اپنے گھوڑے پہ بدن کے گھوڑے پہ کٹھی ڈال لیتا ہے اس کی لگام زبان کو آنکھوں کو کان کو دل کو ہاتھوں کو پاؤں کو سوچ کو میدے کو شکم کو آنٹوں کو حلق کو حرام سے محفوظ کر لیتا ہے عطاعت الہیہ کے اندر دے دیتا ہے شریعت مصطفی کی کی قید میں لے آتا ہے اور نبی پاک علیہ السلام کے فرامین کے مطابق حضور کے عصبہ کے مطابق حضور کی اہلِ بیت و اصحاب کی سنت کے مطابق اس کو ڈال دیتا ہے وہ اپنے جسم کو مسخر کر لیتا ہے اور جو جسم کو مسخر کرتا ہے گویا وہ ایسے ہے جس نے اپنے گھوڑے کو اپنے بدن کے اپنے نفس کے گھوڑے کو قابو کر لیا جو نفس کے گھوڑے کو قابو کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزتوں کے تخت پہ بٹھا دیتا ہے از از خداگاہی یدلہی کنک اس کو خداگاہی کہتے ہیں کہ اپنے جسم کی مٹی کو فتح کر لیا جائے اپنے آپ کو مسخر کر لیا جائے اپنے نفس کو زیر کر لیا جائے اپنے نفس کو قابو میں لے آیا جائے اسے کہتے ہیں خداگاہی اور یہی تصور ہے خدی کا علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کا کہ اپنے آپ کی پہچان جسے اولیاء نے کہا من عرف نفسہو فقد عرف ربہو خدا کو پہچاننا ہے تو پہلے اپنے آپ کو پہچانو اپنے آپ کو مسخر کرو اس لیے فرمایا کہ از خداگاہی ید اللہی کو ند جب اپنے آپ کو پہچانو گے تو تمہارے ہاتھوں میں یہ طاقت آ جائے گی کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے تمہارے ہاتھوں کی طاقت میں اس کا نور اور اس کی تائید شامل ہو جاتی ہے از خداگاہی ید اللہی کو ند از ید اللہی شہنشاہی کو ند جب ید اللہی آ جاتی ہے تو دنیا پہ تمہاری حکومت آ جاتی ہے بہر و بہر کی ہر چیز تمہارے اوپر مسخر کر دی جاتی ہے یہ کیا ہے یہ اپنے بدن کی مٹی کو مسخر کرنا ہے اپنے آپ کو مسخر کرنا ہے تُوہے فاتحِ عالمِ خوب و زشت تجھے کیا بتاؤں تیری سرنوشت کہ اللہ نے تجھے اس عالمِ خوب و زشت کا فاتح بنایا عالمِ خوب و زشت سے مراد اگر یہ خارجی کائنات لی جائے اگر یہ باہر کی دنیا لی جائے تو اس دنیا کے اندر خیر و شر ہے اس دنیا کی خیر و شر کی طاقتوں پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قدرت اتا کی قوتِ تسخیر اتا کی اور سیدنا پیرانِ پیر شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگو جس طرح اس عالمِ آب و گل کے اندر اس عالمِ رنگ و بو کے اندر خیر و شر کے مار کے پھیلے ہوئے ہیں کبھی اپنے وجود میں اتر کے دیکھو تمہارا وجود بھی اس کائنات کی وسط سے کم نہیں ہے تمہارے وجود کی اندر بھی خیر و شر کے لشکل موجود ہیں فاتحِ عالمِ خوب و زشت عالمِ خوب و زشت سے مراد خارجی کائنات بھی ہو سکتی ہے اور عالمِ خوب و زشت سے مراد داخلی سطح پہ اقبال کے تصورِ خودی کے اندر انسان کا اپنا داخل بھی ہو سکتا ہے جہاں انسان کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں ایک طرف نفس بٹھا دیا ایک طرف شیطان بٹھا دیا حضر السلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے کتنا آسان کر کے یہ فلسفہ سمجھایا کہ صورت نفس امارہ دی نفس امارہ کیا ہے صورت نفس امارہ دی کوئی کتہ گلر کالا ہو کھبے پاسوں اندر بیٹھا دل دے نال سنبھالا ہو یعنی یہ دل ہے لیفٹ سائیڈ پہ الٹی طرف یہاں دل ہے اور دل کے بلکل سیدھا نیچے جہاں ناف ہے ناف کی الٹی طرف یعنی دل کے نیچے ناف کی الٹی طرف مقام نفس ہے آپ فرماتے ہیں کہ کھبے پاسوں اندر بیٹھا دل دے نال سنبھالا ہو کوکے ٹوکے لہو پیوں سے منگے چرب نوالا ہو اے بدبخت ہے وڈہ ظالم باہو کرسی اللہ تعالی ہو تو شر کی قوت بھی انسان کے داخل میں موجود ہے یعنی جسے اقبال نے اپنے شیر میں زشت کہا اور جسے خوبی کہا وہ کیا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبَلِ الْوَرِيدِ ہم بندے کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب لَا يَسِعُنِي أَرْدِي وَلَا سَمَائِي وَلَاكِنْ يَسِعُنِي فِي قَلْبِ عَبْدِ الْمُومِن ہم زمین و آسمان میں نہیں سماتے بلکہ ہماری سمائی بندہِ مومن کے دل کے اندر ہے تو ایک طرف نفس بٹھا دیا ایک طرف اپنا نور رکھ دیا اور کہا بندے اپنے باطن میں اتر اپنی فطرت کے مطابق پوسی کا ہو جا جو تیری فطرت ہے اگر فطرت سلیم رکھتا ہے تو تُو نور کے پیچھے جائے گا فطرت خبیص رکھتا ہے تو نفس کے پیچھے جائے گا اس لیے دونوں طاقتیں رکھ دیں تُو ہے فاتحِ عالمِ خوب و زشت اللہ نے تجھے یہ طاقت اتا کی ہے کہ تُو عالمِ خوب و زشت کا فاتح ہو کہ اپنے اندر کو فتح کر سکے اپنے آپ کو مسخر کر سکے اپنے آپ کی تسخیر کر سکے مجھے وہ حکایت یاد آتی ہے مسلمی شریف کی جو مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے لکھی فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا اس کے دربار میں دو گروہ رہتے تھے ایک چینیوں کا گروہ تھا چائنہ کے بشندے اور دوسرا رومیوں کا گروہ تھا جو ملک روم سے تھے تو دونوں نے دونوں میں ہمیشہ اپنے فن کی سبقت کا اپنے فن کی عظمت کا ایک تاثب رہتا تھا تو ایک مرتبہ بادشاہ نے کہا کہ چلو بھائی دونوں کو موقع دیا جائے کہ یہ اپنے اپنے فن کا اظہار کریں اپنا اپنا فن ظاہر کریں تو جو رومی تھے ایک دیوار ان کو دے دی اور جو چینی تھے ایک دیوار ان کو دے دی اور درمیان میں پردہ لگا دیا اب ایک دیوار ادھر ہے ایک دیوار ادھر ہے اور درمیان میں پردہ ہے چینی رومیوں کی طرف نہیں جانک سکتے اور رومی چینیوں کی طرف نہیں جانک سکتے اور دونوں نے نقش و نگار کرنا تھا تو ان کو کچھ دن ملے چینیوں نے اپنی دیوار پر چینی نقش و نگار کرنا شروع کیے اور رومیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنی دیوار پر کوئی نقش و نگاری نہیں کریں گے اپنی دیوار پر کوئی نقش و نگاری نہیں کریں گے بلکہ ہم اپنی دیوار کو رگڑ رگڑ کے صاف کر کے اتنا سیکل کریں گے اتنا شفاف کریں گے کہ یہ آئینہ بن جائے گی تو چینی نقش و نگار کرتے رہے اور رومی اپنی دیوار کو صاف کر کے آئینہ بناتے رہے اب جس دن تکمیل ہونی تھی چینیوں نے بھی اپنی دیوار کی تکمیل کر لی اور رومیوں نے بھی اپنی دیوار کی تکمیل کر لی تو بادشاہ نے کہا کہ آج درمیان سے پردہ اٹھایا جائے گا اب چینیوں کی دیوار پہ نقش و نگار ہیں اور رومیوں کی دیوار پہ کوئی نقش و نگار نہیں ہے مگر دیوار آئینہ بن چکی ہے تو جب پردہ اٹھایا گیا درمیان سے چون پردہ راز خود براندازی جب درمیان سے پردہ اٹھایا گیا تو بادشاہ نے دونوں طرف ایک ہی طرح کا آکس دیکھا بادشاہ نے دونوں طرف ایک ہی جیسا آکس دیکھا تو حیران ہو کے پوچھا کہ یہ کیا ماجرہ ہے رومیوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت ہم اگر چاہتے تو ہم بھی نقش و نگار کر سکتے تھے مگر ہم نے اس بات کو اپنا ہنر جانا کہ ہم اگر چاہیں تو ایک تاریخ دیوار پہ اپنا عمل کر کے اس تاریخ دیوار کو شیشہ بنا سکتے ہیں تو مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ یہ حکایت بیان کرنے کے بعد اس کا خلاصت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رومیاں آنسوفیاں نندے پسر کہ بیٹا اس حکایت میں وہ جو رومی ہنرمند تھے وہ بنیادی طور پہ صوفیہ کی جماعت ہے جلال الدین رومی یہ کیسے وہ کیسے صوفیہ کی جماعت ہے فرمایا کہ وہ دنیا کے رنگوں سے رنگ اٹھا کے دنیا کے کلموں سے کلم اٹھا کے اپنی دیوار کو نقش و نگار سے دنیا کے نقش و نگار سے مزین نہیں کرتے بلکہ وہ ذکر کا ریگ مال اٹھاتے ہیں ذکر کا ریگ مال اٹھاتے ہیں ذکر کے ریگ مال سے اپنے دل کی دیوار کو صاف کرنا شروع کرتے ہیں صاف کرتے ہیں صاف کرتے ہیں ریگ مال مارتے ہیں رگڑتے ہیں رگڑتے ہیں رگڑتے ہیں حتیٰ کہ ان کا دل شیشے کی طرح ہو جاتا ہے آئینے کی طرح مصفہ ہو جاتا ہے اور جب درمیان سے بادشاہ کا امر آتا ہے بادشاہ جب ہجاب اٹھاتا ہے تو نہوت کی دیوار کاکس ان کے آئین ہے دل پہ آ پڑتا ہے جس وقت اولیاء اپنے دل کے اوپر ذکر کے ریگمال سے اپنا ہنر شروع کرتے ہیں تو جیسے بدن تاریک ہوتا ہے تو دل کے اندر وہ صفائی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے دل صاف اور پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آئینہ بن جاتا ہے اور آئینہ بننے کے بعد اس کی منزل کیا ہے اس کی منزل یہ ہے کہ وہ نقش جو عالمِ ارواح میں یہ دیکھتا تھا وہ انوار جو اسے اس بدن کی ظلمت سے پہلے نصیب تھے وہ اس کے آئینے دل کے اوپر پڑتے ہیں اور جب تک دل صاف نہ ہو جب تک دل پاک نہ ہو اس وقت تک وہ نقش و نگار اس کو اپنے آئینے کے اوپر نظر نہیں آتے آئینے کا صاف ہونا ضروری ہے اگر نقش سامنے آ بھی جائے آپ ایک زنگ آلود آئینے کا تصور کیجئے ایک آئینہ ہے جس پہ گرد و غبار لگی ہے جس پہ زنگ لگا ہے کیا آپ اس کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی صورت دیکھ سکتے ہیں تو اپنا عقص بھی آئینے کے اندر نظر نہیں آتا چھ جائے کہ اپنے آئینے میں عقص جمال یار دیکھا جائے تو جمال یار کے مشاہدے اور متعلق کے لیے آئینے کا صاف ہونا ضروری ہے آئینہ صاف نہ ہو تو اپنا آپ بھی نظر نہیں آتا یار کا جمال کیسے نظر آئے گا تو آئینے کو صاف کرنا پہلے ضروری ہے اور جب آئینہ صاف ہوتا ہے تو آئینہ آئینہ کیا چیز ہے میرے بھائی اور بزرگوں آئینہ انسان کا دل ہے اور جو اصل آدمیت ہے جو اصل انسانیت ہے میرے بھائی اور بزرگوں اولیاء اللہ کے نزدیک صوفیاء کاملین کے نزدیک انسان کا اصل اس کی ماز ہڈیاں گوشت پوست اور ڈھانچہ نہیں ہے اس کی فصاحت بلاغت یہ اس کا ایک ظاہری میار تو ہو سکتا ہے اس کے حسن کا اس کے فن اور ہنر کا لیکن اس کے اندر کی انسانیت کی آئینہ داری کسی اور چیز کے اثر ہے اور وہ کس میں ہے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کے حکایت بیان کرتے ہیں ایک شخص بازار میں جا رہا تھا اس نے ایک بزرگ کو دیکھا دن کے اجالے میں اس نے ہاتھ میں چراغ پکڑا ہوا تھا اب کوئی تک نہیں بنتا کہ آپ دن کا اجالہ ہو اور یہاں کوئی آدمی موبائل کی ٹارچ روشن کر کے بیٹھا ہو تو آپ اس سے پوچھیں گے بھائی خیر ہے ہی سیٹ ٹھیک ہے کیا ضرورت پیش آئی ہے بھائی دن میں ٹارچ تو مولانا فرماتے ہیں کہ ایک شخص دن کے ٹائم وہ ٹارچ روشن کر کے پھر رہا تھا اور ویسے مارے جو بھائی فیصل آباد کے ہیں پرانی زبان میں جس کو لائل پور کہتے ہیں ہم جنگ والے آپ کے پڑوسی ہیں اور ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ برے وقت سے بچیں آسمانی بلاؤں سے بچیں اور لیل پوریوں کی جگت سے بچیں اللہ تعالی نے جو حصے مزاہ اور تنز کا جو مادہ اور ملکہ لیل پور والوں کو دیا ہے وہ شاید اس خطے میں کسی اور کو نہیں ملا مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ بھئی ہم عمرے پہ گئے یہاں فیصل آباد سے جا رہے تھے تو آجیوں نے حرام باندھے ہوئے تھے سب نے اور جہاز میں بیٹھے تھے سب حرام باندھ کے جہاز میں بعض دفعہ ٹربولنس آتی ہے جہاں ائر پیچز میں وہ کمی زیادتی ہوتی ہے تو بڑی فلائٹس چھوٹی فلائٹس ساری ٹربولنس کا شکار ہوتی ہیں ڈولتی ہیں تھوڑی تو کہتے ہیں بھئی ایک جگہ جاتے جاتے وہ جیسے ٹربولنس آئی نا تو جہاز پورا تھر تھرانے لگا کہتے ہیں ہماری اگلی سیٹ پہ ایک مؤمر خاتون عمر رسیدہ تھی احرام باندھے ہوئے بیٹھی ہیں اور جیسے جہاز میں ٹربولنس آئی نا تو ساتھ والے سے پوچھتی ہیں پتر ہے کہ کچھے تھے نہیں لے گیا تو کہتے ہیں بھئی فیصلہ بادوالوں کو تو اللہ نے اتنا حصے لطافت اور حصے مزا دی ہے کہ یہ حالت احرام میں بھی نہیں چھوڑتے تو کوئی آدمی اب ڈارچ روشن کر کے بیٹھا ہو دن کے اجالے میں تو آپ اسے پوچھیں گے نا بھئی تمہیں کیا ہوئے خیریت ہے تو مولانا فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ نے دیکھا کہ کوئی شخص دن کے اجالے میں چراغ اٹھا کے گھوم رہا تھا تو اس سے کسی شخص نے پوچھا کہ دن کے اجالے میں چراغ لے کے ڈھونڈ رہے ہو دی شیخ باچراغ ہمی گرد گرد شہر کہ ایک بزرگ جو تھا وہ دیا اٹھا کے شہر میں گھوم رہا تھا میں نے کہا کہ بابا کیا ڈھونڈ رہے ہو دن کے وقت دیا جلا کے تو کہنے لگا قصد دیو دد ملولم انسانم آرزوست میں دو ٹانگوں والے درندوں سے ٹانگ آ گیا ہوں میں کسی انسان کامل کو تلاش کر رہا ہوں تو میں نے اسے کہا کہ یہ سارے جو بنی آدم ہیں تیری آنکھوں کے سامنے ہیں بازار انہی سے روشن ہیں دکانیں انہی کی ہیں بازار انہی کا ہے خریدار یہی ہیں فروخت یہی کرتے ہیں تو اس بازار میں سارے انسان ہی ہیں تو مولانا کہتے ہیں کہ اس بزرگ نے جواب دیا این مردانند اینہا سورتند مردعی نانند کشت شہوتند مولانا فرماتے ہیں کہ اس بزرگ نے جواب دیا کہ یہ آدم نہیں ہیں یہ تو محض آدم کی سورت رکھتے ہیں یہ مرد نہیں ہیں یہ زندہ نہیں ہیں یہ شہوتوں کے اور لالچ کے مارے ہوئے ہیں کہ یہ جو تُو دیکھتا ہے یہ آدم نہیں ہیں یہ آدم کے خلاف کوئی چیز ہیں یہ آدم نہیں ہیں غلاف آدمند بلکہ آدم کا غلاف ہیں انہوں نے آدم کو اندر چھپایا ہوا ہے یہ جو باہر تُو دیکھتا ہے یہ آدمی نہیں ہے یہ غلاف آدمی ہے یہ آدمی نہیں ہے یہ غلاف آدمی ہے تو مولانا فرماتے ہیں کہ اس بزرگ نے کہا کہ آدمی را آدمیت لازم است اودرا گربو نباشد حیزم است میں نے کہا کہ پھر آدمی کیا ہوتا ہے اگر یہ ظاہری جسم کو دیکھ کہ تم آدم نہیں مان رہے تو آدم کیا ہوتا ہے تو اس بزرگ نے کیا کیا اس نے لکڑی اٹھا کے دی حیزم اٹھا کے دیا ایندن اٹھا کے دیا اور اس نے کہا کہ اس کو اود کی طرح جلاو گے یا اسے اود کہو گے میں نے کہا نہیں کہتا ہے کیوں میں نے کہا یہ لکڑی ہے کہتے تو پھر اود کیا ہوتا ہے میں نے کہا ہوتا اود بھی لکڑی ہے مگر اس میں خوشبو ہوتی ہے تو وہ کہنے لگا کہ بیٹا جب تک لکڑی میں خوشبو نہ آ جائے اسے لکڑی اور ایندھن ہی کہیں گے اسے اود نہیں کہتے اسے لکڑی اور ایندھن ہی کہتے ہیں اسی طرح انسان کے باہر کو اگر دیکھ رہے ہو تو یہ تو ایندھن ہے اور لکڑی ہے اود کی خوشبو تو اس کے اندر موجود ہوتی ہے آدمیت کیا ہے آدمیت کی مثال اود سے دی کہ اود کیا ہے کہا اود لکڑی کا ظاہر نہیں اود لکڑی کے باطن کا نام ہے انسان اس بندے کے ظاہر کا نام نہیں انسان اس کے اندر چھپا ہوا ہے اس کے اندر پوشیدہ ہے اس کو تلاش کرو اسے ڈھونڈو جب تک تم اسے تلاش نہیں کرتے اسے نہیں ڈھونڈتے اس تک رسائی حاصل نہیں کرتے تو آدمیت لحموں شحموں پوست نیست گوشت کو ہڈیوں کو چمڑے کو آدمی نہیں کہا جا سکتا تو کہا کہ پھر آدمیت کیا ہے اس بزرگ نے جواب دیا آدمیت جو ذرزائے دوست نیست آدمیت دوست کی رضا کے علاوہ کچھ نہیں آدمیت یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے مالک کی چاہت کے سپورٹ کر دیا جائے اور مالک کی چاہت کیا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میرا ارادہ بنا کے میں پہچانا جاؤں میں نے اپنی پہچان کے لیے اس مخلوق کو پیدا فرمایا تو خالق کی چاہت کیا ہے خالق کی چاہت یہ ہے کہ میرا بندہ میری تلاش کرے میرا بندہ میرا بن جائے میرا بندہ میری جستجو کرے میرا بندہ میری آرزو کرے میرا بندہ میرا بندہ بن جائے میرا بندہ میرے عشق میں غوت ازن ہو جائے اور میرے بندے کے اندر سے سوائے میری طلب کے سوائے میرے شعب کے سوائے میری محبت کے ہر چیز جل جائے اس لیے اولیاء نے کہا عشق ایسی آگ ہے جو معشوق کے علاوہ ہر لگن کو سینے سے جلا دیتی ہے تو وہ عشق ہے وہ عشق جب تک سینے میں پیدا نہیں ہوتا میرے بھائی اور بزرگوں عجیب بات ہے کہ ہم آخرت میں بھی اپنے ہوا سے بدن کے قیدی ہوتے ہیں اور اپنے ہوا سے باطنیہ کی جانب متوجہ نہیں ہوتے اللہ تعالی نے انسان کو جتنے بدن دیے جتنے وجود دیے اتنے ہوا ستا کیے غور کریں ایک ظاہر انسان کا بدن ہے اس میں پوشیدہ انسان کی عقل ہے اور اس میں پوشیدہ انسان کا جہان باطن ہے انسان کے ظاہر کو ہواس دیے سونگنے کی قوت دی سننے کی حص دی دیکھنے کی حص دی چھونے کی حص دی اور ذائقے کی حص دی اسی طرح انسان کی عقل کو ہواس اتا کیے ایک قوت مشترک ہے پھر قوت خیال ہے پھر قوت واہما ہے پھر قوت حافظہ ہے اور پھر انسان کی قوت متصرفہ ہے اسی طرح انسان کے اندر اللہ تعالی نے حواس اتا کیے جسے صوفیاء کاملین نے نفسی قلبی روحی سری خفی اخفا تو جس طرح انسان کے ظاہر کے حواس ہیں اسی طرح انسان کے عقل کے حواس ہیں جس طرح انسان کے عقل کے حواس ہیں اسی طرح انسان کی روح کے انسان کے باطن کے حواس ہیں ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو جسم سے معاملہ کرتے ہیں تو جسم ہمارا اچھی خوشبو سون کے خوش ہوتا ہے اچھی غزہ حاصل کر کے خوش ہوتا ہے اچھے نظارے کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے اچھی بات کو سن کے خوش ہوتا ہے اچھی چیز کو چھو کے خوش ہوتا ہے تو ہم نے قیامت کے بارے میں بھی یہی تصور قائم کر لیا کہ وہاں بھی ہمارے بدن سے حساب و کتاب اور سزا و جزا کا معاملہ ہوگا تو ہم نے اپنی طلب میں چھونے کی لذتیں شامل کر لیں اس میں کوئی شک نہیں کہ جنتوں کا وعدہ اللہ کا قرآن میں ہے وہ برحق ہے لیکن میرے بھائیو اور بزرگو انسان جو انسان وہ ہے جو وہ سوچتا ہے انسان وہ ہے جس کا وہ ارادہ کرتا ہے انسان وہ ہے جس کی وہ چاہت کرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جنت کی طلب طلب برحق ہے مگر اللہ کی طلب جنت کی طلب سے بھی عالی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے بدن کی خیر مانگے اگر اپنے آپ کو بدن کی خیر مانگنے تک محدود کر لوگے تو آپ کی روح کی خیر کون مانگے گا آپ کی عقل کی خیر کون مانگے گا میرے بھائیو اور بزرگو میرے دوستو اور ساتھیو اس میں کوئی شک نہیں کہ راحت بدن حاصل کرنا انسان کی جستجووں میں ایک جستجو ہے مگر راحت روح کا متلاشی کون ہوتا ہے اولیاء جسے یہ تخصیص کی گئی کہ خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل تو خلق سے اولیاء افضل ہیں عام لوگوں سے اولیاء کیوں افضل ہیں اولیاء اس لیے افضل ہیں کہ وہ راحت بدن کی بجائے راحت روح کے متلاشی ہوتے ہیں وہ اپنے اندر کی راحت کو تلاش کرتے ہیں اپنے اندر کی اس حقیقت کے متلاشی ہوتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ میرے مالک نے مجھے شرف کیا عطا کیا چاند تارے پیدا کیے تیری زیا کے واسطے کھیتیاں سر سبز کی تیری غزا کے واسطے جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے یہ سب کچھ بنایا تیرے لیے اور تُو خدا کے واسطے یہ ہر چیز تیرے لیے کام کر رہی ہے کھیتیاں تیرے لیے سر سبز ہوتی ہیں کون سر سبز کرتا ہے آگ تیرے لیے گرم ہوتی ہے تیری راحت کے لیے آگ تو کس نے تپش دی تیری راحت کے لیے سورج آپ کے لیے روشنی کر کے کھڑا ہے سورج کو روشن کس نے کیا آپ کے لیے بعد از آزان اختتامی کلمات میں آز کرتے ہیں موسیقی 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 میرے بھائیوں اور بزرگوں یہ سب کچھ اللہ تعالی نے آپ کے لئے بنایا آپ کی راحت کے لئے آپ کی روشنی کے لئے آپ کے سکون کے لئے آپ کی زندگی کے لئے مگر آپ کو کس کے لئے پیدا کی اپنی ذات کے لئے ہر طلب سے اعلیٰ طلب اللہ کی طلب ہے ہر چاہت سے اعلیٰ چاہت اللہ کی چاہت ہے ہر شوق سے اعلیٰ شوق اللہ کا شوق ہے ہر محبت سے اعلیٰ محبت اللہ کی محبت ہے ہر عشق سے اعلیٰ عشق اللہ کا عشق ہے ہر لگن سے زیادہ اعلیٰ قیمتی روشن لگن اللہ کی لگن ہے تو میرے بھائیوں اور بزرگوں جو اولیاء کی تعلیمات ہیں جو پیران پیر سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت ہے جو سلطان العرفین حضرت سخیر سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی دعوت ہے جو حضرت خاجہ اجمیر شیخ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی دعوت ہے جو حضور بابا صاحب خاجہ فرید الدین گنج شکر قدس سرح العزیز آپ کی دعوت ہے جو سلطان العلیاء خاجہ خاجگان حضرت شاہ نقش بند باہو دین رحمت اللہ علیہ کی دعوت ہے وہ کس جانب ہے وہ کہتے ہیں کہ لوگو یہ ساری جتنی تم چیزوں کے طالب ہوتے ہو ہر طلب تمہیں کہیں نہ کہیں نفع دے گی کوئی جسم میں کوئی عقل میں کوئی دنیا میں کوئی آخرت میں کوئی ظاہر میں کوئی باطل میں ہر جگہ پہ ہر طلب تمہیں تمہاری سوچ کے مطابق نفع دے گی لیکن وہ طلب جس میں خسارے کا امکان ہی نہیں ہے وہ اللہ کی طلب ہے تم کسی طلب کے بارے میں زمانت سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ طلب کا بیڑا تمہیں صحیح سلامت کی نالے چڑھا دے گا مگر اللہ کی طلب کا بیڑا ایسا محفوظ بیڑا ہے وہ کشتی نوح ہے جس پہ تم سوار ہو گئے باحفاظت پار اتر گئے اور شرف انسانی یہی ہے کہ انسان اپنے مالک کو پہچانے اپنے خالق کو پہچانے اپنے مالک کو نہ پہچانے تو محتاجِ ملوک اور پہچانے تو ہیں تیرے گدہ دارہ و جم اگر تو اپنے بادشاہ کو نہیں پہچانتا اپنے مالک کو نہیں پہچانتا تو تیرا مقدر غلامی ہے لیکن اگر اپنے مالک کو پہچانتا ہے اپنے مالک کی طرف تو دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو فرماتے ہیں کہ تیرے گدہ دارہ و جم جمشید اور دارہ جیسے بادشاہ تیرے در دولت پہ گداغروں کی طرح کھڑے ہوئے شرف انسانی یہ ہے کہ انسان اصل کی طلب کرے اصل کی تمنہ کرے اصل کے پیچھے دوڑے قرآن مجید میں فرمایا وہی ہے جس نے پیدا کیا زمین کو اور اس میں جو کچھ بھی ہے کس کے لیے لکم تیرے لیے تیرے لیے پیدا کیا آپ سب کے لیے پیدا کیا جو کچھ زمینوں کی اندر ہے شرف انسانی کیا ہے اللہ تعالی نے نفس انسانی کی قسم اٹھائی وَنَفْسِنْ وَمَا سَوَّاہَا اور قسم ہے نفس انسانی کی اور اس کے استوار کرنے والی ذات کی میرے بھائیوں اور بزرگوں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم ہم نے اولادِ آدم کو تاجِ کرمت اتا کیا اور ان کے جدِ آلہ کو ابل بشر کو ہم نے مسجودِ ملائک بنایا اور وہ جو مسجودِ ملائک ہے وہ کب مسجودِ ملائک بنا سورہ ساد کے اندر اس کا مرحلہ دیکھیں کہ وہ کیسے مسجودِ ملائک بنا کن مراحل سے گزرا قرآن مجید بیان فرماتا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِمِ الرُّوحِي فَقَعُ لَهُ سَاجَدِينَ توجہ ہے بھائی غور کریں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ جب میں اسے ٹھیک سے تیار کر چکوں پہلا مرحلہ اس کے بدن کی ٹھیک تشکیل ہے کہ جب اس کا بدن درست طریقے سے مکمل تشکیل کر دیا جائے گا وَنَفَخْتُ فِيهِمِ الرُّوحِي اور میں اپنی طرف کی روح کو اس میں پھونک دوں دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ جب اس میں اللہ کی طرف سے آنے والا وہ نوری جوہر اس کے اندر جب سکون پا جائے جب اس کے اندر داخل کر دیا جائے جب اس کے اندر اس کو اتار دیا جائے اور بدن کے اندر جب روح چمکنے لگے فَاقَعُ لَهُ سَاجَدِينَ پھر تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا تو پہلا مرحلہ کیا ہے پہلا مرحلہ انسان کی تشکیلِ بدن کا دوسرا مرحلہ انسان کی بدن کے اندر اس کی روح کے نور کے جگ مگانے کا تو پہلا مرحلہ کیا ہے پہلا مرحلہ بندگی کا شریعت ہے آدابِ شریعت ہیں آمالِ شریعت ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کا وہ پاک پاکیزہ راستہ ہے جس کی صحابہِ کرام نے آلِ بیتِ اتھار نے تابعین نے تبہ تابعین نے اکابرین نے علماء نے متقلمین نے فقہاں نے عیمہِ مجتہدین نے جس راستے کی حفاظت کی جس پہ تربیت کی ہماری ہمیں قرآن سکھایا ہمیں آداب سکھایا ہمیں تلاوت سکھایا ہمیں فرائض سکھایا ہمیں آداب سکھایا ہمیں حقوق سکھایا ہمیں آکامات سکھایا ہمیں پلید سے پاک ہونا سکھایا ہمیں شر سے خیر کی طرف آنا سکھایا ہمیں حرام سے حلال کی طرف آنا سکھایا ہمیں ان آداب سے آگاہ کیا یہ ہمارے ظاہر کی تشکیل تھی کہ سب سے پہلے آداب شریعت کو سیکھو آقام شریعت کو سیکھو فرائض کو سیکھو جب یہ آداب سیکھ لو تو سمجھ جاؤ کہ تم نے وجود آدم کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا کہ تمہارا جسم ٹھیک سے تیار ہو گیا فائدہ سب بھئی تو ہوں اب تم ٹھیک سے تیار ہو چکے ہو اب تمہاری تکمیل انسانیت کے لیے اور تمہارے اس شرف انسانی کے حصول کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِرْرُوحِ اس ظلمتِ بدن کے اندر اس بدن کی تاریکی کے اندر اس کی اصلاح جب آگئی تو اس اصلاح کے بعد اس کے اندر اب روح نے جگمگانا ہے اس روح کی تلاش کرو اس روح کی بیداری کا احتمام کرو اس روح کی تنویر کا احتمام کرو اس روح کے روشن ہونے کا احتمام کرو اور جب وہ روح روشن ہوتی ہے تو پھر انسان اپنے اصل شرف کو حاصل کرتا ہے اور وہ شرف کون سا ہے وہ شرف انسانی ہے جب یہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ تو وہاں پہ انسان کا جو رتبہ ہے انسان کا جو مقام ہے وہ اپنے اس اصل شرف کو جا پہنچتا ہے جس وجہ سے اس کوشرف المخلوقات کہا گیا اور اگر یہ اس شرف کی نگے داشت نہیں کرتا اس شرف کی نگے بانی نہیں کرتا میرے بھائیوں اور بزرگوں آپ یہ بات بخوبی جانتے اور سمجھتے ہیں کہ کامیابی اور ناکامی کا مایار اللہ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا قد افلح من تزکا کامیاب تم میں سے وہی ہے جو اپنے نفس کو روشن کر لیتا ہے جو اپنے نفس کو پاک کر لیتا ہے اپنے نفس کی اصلاح کر لیتا ہے اپنے نفس کو تابندہ کر لیتا ہے اپنی روح کو زندہ کر لیتا ہے ایک اور مقام پہ فرمایا قد افلح من زکاہا و قد خواب من دساہا تحقیق کامیاب ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس کو رضائل سے پاک کر لیا اپنے نفس کی ناپاکیوں کو دور کر دیا اپنے نفس کو جنہوں نے روشن کر لیا اپنے نفس کو اطاعت پہ آمادہ کر لیا اپنے نفس کو اطاعت کے اندر کامل کر دیا تو میرے بھائی اور بزرگوں کو نفس کیسے قابو میں آتا ہے نفس کو قابو میں کرنے کے لیے جس طرح انسان ظاہر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے داخل ہوتا ہے بدن کے اندر تو انسان پہ لازم ہے کہ کسی عالمِ باعمل سے رہنمائی ہے آدابِ شریعت سیکھے فرائض سیکھے احکامات سیکھے حلال حرام کی تمیز سیکھے سکھ جھوٹ کی تمیز سیکھے خیر شر کی تمیز سیکھے حلال کو اپنائے حرام کو چھوڑے خیر کو اپنائے شر کو چھوڑے سچ کو اپنائے جھوٹ کو چھوڑے یہ لازم ہے انسان پہ کسی عالمِ باعمل کی مگرانی میں اور میرے بھائیوں اور بزرگوں یاد رکھیں کہ اولیاء کا راستہ شریعت کا راستہ ہے اولیاء کا راستہ اطاعتِ مصطفیٰ کا راستہ ہے اتباہِ رسول کا راستہ ہے پابندیِ شریعت کا راستہ ہے حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر مراتب از شریعت یا افتم پیشوائے خود شریعت سا افتم میں نے ہر مرتبہ و مقام شریعت کے ذریعے حاصل کیا اس لیے کہ میں نے اپنا پہلا مرشد شریعت شریعت مطہرہ کو بنایا تو جو چاہے کہ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو کا پیر بھائی بن جائے وہ شریعت مطہرہ کو اپنا مرشد بنا لے اور دوسرا مقام کیا ہے جب شریعت میں قدم رکھ لو عداب اور فرائض کو سیکھ لو حلال حرام خیر شر سجھ جھوٹ کو سیکھ لو تو پھر یہ لازم ہے کہ اپنے نفس کی جانب متوجہ ہو جاؤں اور جو نفس کی اصلاح ہے یہاں اب آپ کا مرحلہ شروع ہوتا ہے جب انسان شریعت پہ عمل پیراہ ہو کہ طریقت میں قدم رکھتا ہے جس طرح شریعت میں عالم باعمل کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح طریقت میں کسی مرشد کامل کی ضرورت ہوتی ہے مولانا جلال الدین رومی نعمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نفس نتمہ کشت اللہ دل پیر دامن آن نفس کشرا سخت کیر اے بیٹے اگر نفس کو مار کے قلب کو زندہ کرنا ہے تو یاد رکھ یہ مرشد کامل کے سائے کے بغیر نفس نہیں مرتا مرشد کامل کے سائے کے بغیر دل پیر مرشد کا سایا مرشد کامل کے سائے کے بغیر نفس نہیں مرتا دامنیا نفس کشرا سخت گیر اس لیے وہ جو تیرے نفس کو مار کے تیری روح کو تیرے قلب کو زندہ کرتا ہے تیرے قلب کو روشنی دیتا ہے اس کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لے حضر سلطان العارفین سلطان باہر رحمت اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں اللہ پڑے ہوں پڑ عالم ہوئے ہوں نہ گیا ہجابوں پردہ ہوں سہے ہزار کتابوں پڑیاں پر ظالم نفس نہ مرتا ہوں پڑ پڑ عالم فاضل ہوئے ہوں بی طالب ہوئے ہوں زردہ ہوں سلطان العارفین پھر نفس کیسے مرے گا آپ فرماتے ہیں کہ باج فقیرہ کسے نہ مارے حضرت باہو ظالم چور اندردہ ہوں کہ اگر نفس کو قابو کرنا ہے نفس کو مارنا ہے تو جس طرح آداب شریعت کے لیے عالم باعمل کی صحبت ضروری ہے اسی طرح آداب طریقت کے لیے مرشد کامل کی صحبت ضروری ہے مرشد کامل کی صحبت سے انسان کا نفس زیر ہوتا ہے مرشد کامل کی رفاقت نفس کے خص و خاشاک کو جلا دیتی ہے میرے بھائیو اور بزرگو آخری اختتامی بات میں آپ سے جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان کی جو عمر ہے یہ بھی ایک سائے کی طرح ڈھلتی ہے اور اگر انسان اس انتظار میں رہے کہ آج ڈھونڈوں گا اور کل ڈھونڈوں گا آج ڈھونڈوں گا اور کل ڈھونڈوں گا تو اسے معلوم نہیں ہوتا کہ کب اس کی عمر کا گھوڑا اس کی رکاب سے نکل جائے مولانا رومی ایک حکایت پیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک رہ گزر پہ ایک کانٹے دار درخت لگا دی جا تو جو بھی مسافر گزرتے اس کی ملامت کرتے کہ بیٹا یہ کیا لگایا تو وہ شغل میلے میں کہتا ہاں بھئی میں کٹ دوں گا ابھی تو یہ چھوٹا ہے درخت تو فرماتے ہیں درخت بھی بڑا ہوتا گیا اور اس بندے کی عمر بھی ڈھلتی دے وہ کانٹوں والے درخت مسافروں کے راستے پہ تھا تو جو بھی گزرتا اس کے پاؤں لہو لہان ہوتے مسافروں کو تکلیف ہوتی تو حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ بادشاہ تک بھی اس کی یہ بات پہنچی کہ اس نے عمر کے فلان حصے میں درخت لگایا تھا تو بادشاہ نے کہا کہ یہ اسی شخص کی سزا ہے اسے بولا کے کہو کہ جا کے کاٹے تو جب وہ شخص درخت کاٹنے گیا تو حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ تنہ بھی موٹا ہو چکا تھا جڑے بھی گہری ہو چکی تھی اور وہ شخص بھی نحیف اور کمزور ہو چکا تھا کہ اس سے کلھارا بھی نہ اٹھایا جاتا تو اب وہ سوچتا تھا کھڑے ہوگے کہ میں اس درخت کو کاٹوں تو کیسے کاٹیں تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ درخت انسان کے نفس کی سرکشی ہے وہ کانٹے اس کے گناہ ہیں جو نفس کی سرکشی سے سردد ہوتے ہیں اور وہ غفلت وہ غفلت ہے جو ہر انسان کرتا ہے کہ آج کاٹتا ہوں اور کل کاٹتا ہوں اور بادشاہ کا ملاوہ وہ محلت ہے جو خالق عطا کرتا ہے اور کلہارہ توبہ ہے اور بے بسی بڑھا پا ہے کہ اتنی دیر نہ کر دو جو اس حصے میں پہنچ جاؤ جب ٹھیک سے توبہ بھی نہ ہو سکے اور کیے گئے آمال کا کفارہ بھی نہ ہو سکے جب ابھی ہاتھوں میں طاقت ہے بازووں میں دم خم ہے آنکھوں میں کچھ بینائی ہے جسم میں کچھ توانائی ہے کانوں میں سماعت ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں اس وقت کو اس ویلے کو ضائع نہیں کرنا چاہئے اپنے آپ کو اس راستے کی طرف لانا چاہئے جو ہماری نجات کا ہماری فلاہ کا ہماری کامیابی کا راستہ ہے اور وہ راستہ قرآن کے نزدیک قد افلح من تزکہ وہ نفس کے تذکیعے کا راستہ ہے اولیاء اللہ کا راستہ ہے جتنے بڑے بڑے عمہ کرام تھے خود حضرت امام عاظم ابو حنیف رحمت اللہ عالی امام شافعی رحمت اللہ عالی امام احمد ابن حمل رحمت اللہ تعالی اور وہاں سے لے کے اگر آج تک کی روایت پہ آیا جائے جتنے اجل اقاب علماء تھے یہ صوفیاء کی صوبت اختیار کرتے اس لیے کہ اولیاء کے پاس وہ ہنر ہے جس سے نفس کا سرکش گھوڑا انسان زیر کر سکتا ہے اور حضرت سلطان العارفین سلطان باہر عمد اللہ علیہ فرماتے ہیں سے روزے سے نفل نمازان سے سجدے کر کر تھکی ہوں سے باری حج مکہ کیتا دلدی دوڑ نمکی ہوں چلے چلیے جنگل بھونے اس گلت ہوں نہ پکی ہوں سب مطلب حاصل ہوئے یا حضرت باہو جد پیر نظر ایک تک ہوں آپ فرماتے ہیں نارب ارش مولا ملیا نارب خانے کعبے ہوں گنگا تیرت ہی مول نہ ملیا مارے پینڈے بے حسابے ہوں جد دا مرشد پھڑیا باہو چھٹے کل عذابے ہوں کہ جب انسان مرشد کامل کی رفاقت میں آتا ہے تو مرشد کامل انسان کو اسی طرح آداب سکھاتا ہے جو اندر کے آداب ہیں کہ اپنے نفس کو کیسے قابو کرنا ہے ذکر کی تپش کیسے دینی ہے ذکر کی حرارت کیسے دینی ہے اور جب تک ذکر کی وہ گرمی انسان کے اندر نہیں اتر پی اس وقت تک انسان کا یہ نفس قابو نہیں آتا حضر حضر سلطان العارفین سلطان باہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک سامپ دیکھا زہریلہ اور وہ دوڑ کے اپنی بیل میں گھس گیا اب وہ راہ گزر تھی تو وہ شخص وہاں کھڑا ہو گیا اس نے اپنی لاتھی پکڑی اور سامپ کے اس بیل کے موں پہ اس سراخ کے اوپر وہ لاٹھی زور زور سے مار رہا تھا تو ایک دنہ آدمی گزرا اس نے کہا کیا کر رہے ہو بیٹا کہنے لگا زہریلہ سامپ اس میں گس گیا ہے اسے نکال اسے مارنے کی کوشش کر رہا ہوں تو اس دنہ آدمی نے کہا بیٹا سامپ تو سامنے ہے نہیں سراخ کے اوپر تو سوٹیاں برسا رہا ہے اس سے کہا کابو آئے گا تو اس نے کہا بزرگو پھر کیسے کابو آئے گا اس نے کہا آگ جلاؤ آگ جلائی اور اس نے کہا کہ یہ تیل گرم کر دو اس نے تیل گرم کیا جب تیل مکمل گرم ہو گیا اور تہک میں لگا تو اس وقت ابلنے لگا تو انہوں نے وہ تیل اس سراخ میں ڈالا سامپ باہر نکلا جیسے سامپ باہر نکلا تو پھر انہوں نے اس کو شکار کر لیا تو حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک تمہیں اپنے نفس تک رسائی نہیں تم اس زہریل سامپ کو کیسے مار سکتے ہو آپ جب تک اپنے اندر ذکر کی گرمی عشق الہی کی گرمی سے وہ گرم سانسیں جو تیل کی مثلیں ان کو اپنے سینے میں نہیں اتارتے تب تک یہ ظالم سامپ باہر نہیں آتا باج فقیرہ کسے نہ مار رہا اے ظالم چور اندر دا ہوں فقیر کیسے مارتا ہے فقیر آپ کی سانسوں کے تیل کو ذکر اللہ کی آگ پہ گرم کرتا ہے ذکر اللہ کی آگ پہ گرم یہ سانسیں جب سینے میں جاتی ہیں وہ سانس سینے میں مر جاتا ہے آپ کو اپنے دشمن سے خلاصی مل جاتی ہے حضرت سلطان اس سانسے ایک شخص مرے گا دو شخص مریں گے اور ہو سکتا ہے کہ باہر کے ناب کا سر کچلا جائے لیکن اگر یہ اندر کا نفس بے قابو ہو جائے تو مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ فرماتے ہیں بے عدب تنہا نہ خدرہ داشت بد بلکہ آتش درہما آف اقزد کہ جو بے عدب ہوتا ہے جس کا نفس بے قابو ہوتا ہے وہ اکیلا نہیں مرتا وہ پوری دنیا میں آگ لگا کے جاتا ہے ایک سرکش کی سرکشی کا نقصان پوری انسانیت کو پوری قوم کو ہوتا ہے اس کی مثال دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ قوم موسیٰ کی طرف دیکھو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ من و سلبہ کا احسان کیا اور پوری قوم کو من و سلبہ کا توفہ ملتا تھا پوری قوم من و سلبہ کا توفہ کھاتی تھی دو بے عدب اٹھے دو گستاخ اٹھے دو سرکش اٹھے انہوں نے کہا کہ ہمیں من و سلبہ نہیں چاہیے ہمیں لحسن چاہیے ادرک چاہیے گہوں چاہیے تو من اللہ اللہ کا حضب اس قوم پہ اترا تو مولانا جلال عدیم رومی کہتے ہیں کہ لوگوں بے عدبی کتنے لوگوں نے کی تھی دو نے اور من و سلبہ کتنوں کا بند ہوا سب کا مستی ایک نے کی تھی پک دی سارے ہا نے ایک سرکش تھا دو سرکش تھے لیکن من و سلوہ سب کا بند ہوا پھر فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ کا زمانہ آیا حضرت عیسیٰ نے شفاعت کی اللہ تعالیٰ سے سفارش کی دعا کی ربنا انزل علینا مائدہ رب العالمین ہمارے اوپر پھر اس دستر خان کو نازل فرما اللہ نے پھر من و سلوہ اتارا اور فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کی قوم میں دو لالچی تھے وہ کیا کرتے تھے کہ رات کو رزق زخیرہ کر لیتے رات کو رزق زخیرہ کر کے رکھ دیتے تو حضرت عیسیٰ علیہ نے کرد عیسیٰ لابعی شاہ را کہیں دائم ہستو کم گردد بیٹا یہ قیامت تک کے لیے آنا ہے یہ ختم نہیں ہوگا لیکن جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں لدہ لدہ بندہ دی حوص نہیں مر دی تو وہ باز نہیں آتے تھے اس رزق کو چھپانے میں کہ صبح کھائیں گے آپ فرماتے تھے کہ جو بچ گیا وہ گروہ میں تقسیم کر دو صبح اور آ جائے گا اور یہ قیامت تک ختم نہیں ہوگا لیکن چند لالچیوں کی وجہ سے چند لالچیوں کی سرکشی اور گستاخی کی وجہ سے وہ رزق پھر بند ہو گیا تو مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ سرکشی کتنوں نے کی سرکشی کتنوں نے کی دو چار نے اور رزق کتنوں کا بند ہوا پوری قوم کا بند ہوا تو سرکشی دو چار کرتے ہیں سزا ساری قوم مگتی ہے میرے بھائی اور بزرگوں نفس کی یہی حالت ہے نفس کی یہی حالت ہے کہ سرکشی ایک دو کرتے ہیں اور اس کی سزا پوری انسانیت کو بگت بھی پڑتی ہے تو ہر انسان پہ لازم ہے کہ اپنے نفس کی اصلاح کرے اپنے نفس کو اپنے قابو میں لے کے آئے اور یہ جو بیل کے اندر گھسا ہوا سامپ ہے اس کے سراخ پہ لاتھیوں برسانے کی بجائے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے اس ذکر کا ذکر پاک کا وہ گرم پانی اتارے وہ گرم آئل اتارے وہ گرم تیل اتارے جس سے وہ نفس اندر مرتا ہے جس سے انسان کو اس کے فتنے سے اس کے شر سے اس کے فساد سے نجات ملتی ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں اسلاحی جماعت کی یہی دعوت ہے عالمی تنظیم العارفین کی یہی دعوت ہے اور تمام اولیاء اللہ کی یہی دعوت ہے کہ آئیں اپنے ظاہر کو سواریں آئیں اپنے آپ کو اپنے ظاہر کو علماء عاملین سے اسلاح بخشیں اور اپنی عقل کو آئی آفتہ ہو لیکن اگر عقل بھٹک رہی ہے اگر عقل کے اندر بد عقید کی موجود ہے تو اس وقت تک انسان اپنے آپ کو فلا آئی آفتہ نہیں کہہ سکتا میرے بھائی اور بزرگ جس طرح انسان کے بدن پہ اور انسان کی عقل پہ اسلاح حاصل کرنا لازم ہے اسی طرح انسان کے باطن پہ انسان کے نفس اور قلب کے اوبر بھی اسلاح حاصل کرنا لازم ہے نعرہ تقریب نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ حسیہ نعرہ سلطانیہ حضور جان نشیر سلطان اور فاطرہ درستہ کی سلطان محمد علی صاحب نعرہ سلطانیہ نعرہ سلطانیہ تمام احباب اپنی نشیستوں پہ تشریف رکھیں ہماری خوش قسمتی اور خوش نصیبی ہے کہ جانشین سلطان الفقر سرپرست اعلی اسلاحی جماعت وعالمی تنظیم العارفین حضور حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب مسند صدارت پہ جلوہ فرما ہیں اور آپ کی سرپرستی میں آپ کے زیر سایہ الحمدللہ یہ دعوت آج لاکھوں کرونوں لوگوں تک پہنچ رہی ہے کہ آئیں اپنے ظاہر کو اتباع شریعت میں ڈھالیں اپنی عقل کو اتباع عقیدہ صحیح میں ڈھالیں اور اپنے نفس کی شر سے اپنے نفس کے فطنے سے نجات حاصل کریں اور اُس ذکر اللہ کو اللہ کے اس اسم پاک کے ذکر کو حاصل کریں جس سے ہمارے قلب زندہ ہوتا ہے ہماری روح بیدار ہوتی ہے اور وہ تقاضے جو آدم علیہ السلام کے قرآن نے بیان کی وہ ہمارے مکمل ہوتے ہیں کہ پہلے جسم کی اصلاح ہے اور اس کے ساتھ علم آدم اللہ سما کل لہا اس کی عقل کی اصلاح ہے اور اس کے اندر اس کی نور کی تنویر اس کے نور کا وجالہ اس کی روح کی روشنی ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی روشنی ظاہر اور روشنی باطن نصیب فرمائے میں انی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ چنبیدی بوٹی میرے منوچ مرشد لائی ہو نفی اس بات پانی ملے ہر رگے ہر جائی ہو اندر بوٹی مشت مچایا جاں پھلڑتے آئی ہو جیوے مرشد کامل یا حضرت باہو جائے بوٹی لائی ہو باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين